سمی فی السماء بی احمد وفی الارض بی ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المحسومین المظلومین و لعنت اللہ علی اعدائیہم اجمعین اما بعد فقد قال ابو عبداللہ امام الحسین ابن علی علیہ السلام من حاول امرا بمعصیت اللہ کانا افوت لما یرجو واسرع لمجیئ ما یحضر سلوات بر محمد وعالی محمد ماہ ازا محرمنا آگمناک دیو سو نی راتو نی اندر ذکر سیدو شہدانی توفیق مڑوی انے فرش ازا پر آوی نے ذکر حسین کرو آواتنی دلیل چھے کہ خدا اپنی اندر کہک ایوی خوبی نے جوئی ہسے کہ آوی موٹی توفیق آپن نے نصیب کری حدیث نی اندر مرے چھے جر خدا پوتا نا بندہ ساتھے بھلائی نو ارادو کرے من اراد اللہ بعبد خیرا قضف فی قلب ہی حب الحسین خدا انا دل ما امام حسین نی محبت نے اتاری چھے وحب زیارتی امام حسین نی زیارت نو شوق انا دل ما پیدا کری دے آقا حسین نی محبت چھے جو آپن نے فرش عذا پر کھیچی نے لیاوی آ امام نی محبت چھے جو ذکر امام غم مناوا اوپر آنسو وحاوا اوپر آپن نے پریریت کرے چھے شکرن و مقام خدایا آ فرش عذا پر آوو امو نے نصیب کرو اینیا تیم نے خالی ہاتھ پاچھا نہیں وارتو خدا آپنے جر ازاداری کریے ذکریں حسین کریے خدا آپنے زندگی پن ای رستہ پر لگاوے جی رستہ پر آقا حسین جاہے چھے جیوی رتنا اپنے ذکریں حسین کریے چھے فکریں حسین تھی گافل نہ تھائیے آقا حسین نا ویچارو ایم نا نورانی کتھنو ایم نی نورانی حدیث نے اپنے ام مختصر مجلسوں نی اندر اپسما چرچا کری ریا چھے ایم نا تھکے ہوں بولو چھو نے تمہیں سامبڑو چھو نئی اپنے بڑھا آقا حسین تھکیں لئی ریا چھے اپنے ایم نا تھکیں میڑوی ریا چھے اینے حاصل کری ریا چھے آجے جے حدیث نے مارے تمہاری سمکش رجو کروی چھے ای حدیث نے پڑو اینوں ترجموں کرو اپیلا سامانی ریتے خدا نا خاصتہ جلوکو گناہ کرتا ہوئی خوٹو کام کرتا ہوئی معصیت نو رستو اپناؤتا ہوئی اینہ تھی جو پوچھوا ماں آوے نے شاہ ماتے گناہ کرو چھو گناہ کروانو مقصد شوں جو کہ آوی کوئی نا محیمت نا تھا کوئی نے پوچھے شاہ ماتے گناہ کرو چھو پان جو کیاریک پوچھئے نے تو اینہ جیٹلا جوابوں مڑے جیٹلا پان ایلو کو ریزن بیان کرے نے اینہ خلاسو عبیوات ماں تھائے کہ گناہ کرواتھی گناہ کئی راتھکی مانس کوئی فائدو میڑو وچاہتو ہوئی الاب ملوانو چھے گناہ کرو تو اا فائدو تھووانو چھے گناہ کرو تو مجا ملوانی چھے لذت ملسے جے کئی پان کہیں فائدو ملسے چھو گناہ کرسو تو فائدو میڑو گناہ کرتا ہوئی اتوہ تو بیجو ریزن آ ہوئی سکے کہ کوئی نقصان تھیں بچو چھے اٹل گناہ کرتا ہوئی خناہ نو کام چھے لاؤنے ایک گناہ کری لو اٹلا نقصان تھیں آپڑے بچی جاسو پلانا شرط ہی آپڑے محفوظ رہے جاسو آپ بیج ریزن خلاتا طریقے در ایک گناہ نا بہانا در ایک گناہ کروانا کارڑوں نے آپ بے ریزن ماں آوری سکا آئے اپیلی وات بیجی وات تمہیں مانے جواب آپسو آگ سوال اوپر مارے کوئی نیک کام کرو چھے کوئی بلو کام کرو چھے سارو کام کروانو ایرادو مارا بلما نیکی کروانی نیت مارا مگجما نیکی کروانی نیکی کروانی نیت کام کروانی نیت کروانی خدا ایٹلو مہربان چھے که سواب لکھائی جا آج راتنا مارے نماز شب پڑوی چھے دنما ایرادو راکھو پاکو ایرادو ایم نیت مجاکمہ نائی اوٹھائی تو پڑیل ایم نائی آج راتنا مارے فجرثی تھوڑی کوار پیلہ اوٹھو چھے انے نماز شب پڑوی چھے ایرادو کارین بندو سوئے اینا نام ایامل مہ نماز شب لکھائی گئی سوطو رائی جای نیتو ایامل مہ لکھائی گئی پڑ جو اینے توفیق تھائی اوٹھو تھائی پڑے جار ای نماز شب دا کرسے تو دس گڑو نام ایامل مہ لکھائی دس گڑو آجر اپنے ستارا کامنی نیت کئی را ستاری بات ای ستارو کام مارے کرو پڑ چھے ڈاکھلا طریقے ممیسال آپو امک بھوکیا لوکو نے مارے جمار واتھے ایم نی بھوک مٹاووانو مارو ویچار اماری نیت تاری اا کام مارے کرو پڑ چھے بھوکیا لوکو نے کھاوڑاو آپاڑ چھے ایک کام کھاوڑا ماتے جے مالنی جرور پڑے نے جموانو کھاوڑاو چھے مارے جیٹلو کھرچو تھائی نیتلا پیسا ماری پاسے نتھی بھوکیا لوکو نی بھوک مٹاووانو ماتے خودانا خاصتہ ہو چوری کرو گناہ نو رسطو اپناو مال میڑو او نے بھوکیا لوکو نے کھاوڑاو آ کام سارو چھے که نئی کوئی سمرکن نتھی آفتو آما مانے نیک کام نی نیت ساری وات اولو نیک کام ای پڑ کرو تو ساری وات پڑا نیت چھے ایک کام کروانی درمیان نو رسطو گناہ چھے پسار تھائی چھے گناہ کرو پچھے نیک کام کری سکو پڑی وقت آو کسطہ او پڑ بنتا ہوئے آوی حالت پڑ اپنی زندگی ماں آوٹی ہوئے آفتو آکا آنے مولا امام حسین علیہ السلام مولا نیک مانس پتر لکھے چھے گئی کالے ایک پتر نی اپنی وات که آجے پڑ ایک پتر لکھپا مائیو کتاب کافی نی ریوائیت ایک مانس پتر لکھو مولا نے کیدو مولا چھے گزارش کری کہ مولا من نصیح فرماؤ من کہ سکھا من لکھو پر شرط چھے کہ سکھا من ٹوکمہ ہوئی جوئی ٹوکمہ پتاؤ جو بول لامبو نئی کرتا جو کہ امام نی خاصیت چھے ایو نی بی حر فین مولا بے جملا مان من سکھا مان آپ لامبی چوڑی سکھا مان امال کروان مار حوصل ن امار چب دو چھے ایو نی بی حر فین ایٹلے امام این لے خیت روپے جواب لیکھو چو اکا دو شب چھوٹی گیو ہوئی پڑھے حدیث نے امام لکھین اپے نے این شب بہ موتبر ہوئی ایوی حدیث نو وزن جراک ودار ہوئی ایل میں بہت امام لکھین این جواب آئے پو فگتب الی من حاول امر بمعصیت اللہ کان افوت لما یرجو و آنو ترجم باوار آر اتنا تھا کہ جے کوئی گناہ نا رسطہ نے اپنا وی کوئی مقصد سدھی پہنچوا مان سے ای مقصد سدھی پہنچی پڑھ جائنے تو ای مقصد ٹکوانو نا تھی اون جے کوئی گناہ نو رسط اپنا وی کوئی نقصان بچوا نجرمہ ایمام حسین نی نجرمہ ای مقصد نی کئی 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 جی آمیں ڈاکھلو ایپو نے ڈاکی 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 چوہو اس کلہک بیٹھو بیٹھو دھوئی ظلم کروانو ہتو کہ ایک فائدو پن تھا ای حکومت سدھی پہنچواانو رسطو کربلا تھائی نے پتار تھائی چھے ملکے رہی نی حکومت جوتی ہوئی حسین نے قتل کرو پچھی رہینا حاکیم بنو ویچار کرے چھے آر اتنا جو مڑی جائے انہیں آوے چھے انہیں آر اتنا چاہے چھے کہ امام نے قتل کری پچھی جو یوں جائے اپنے رہی نی حکومت ایک فیرے میڑوی لے سو شو اینے رہی نی حکومت مڑی اومرے سات ساتھی امام میں کٹلی گفتگو کری آئیک الگ ٹاپیک کئی وی رٹنا امام اینی سامی بدی واتوں نے راتھی اینی ایک ایک دلیلونا امام جواب آئی پا امام اینے اوپر کرے چھے تنے ہوں مال آپیس تنے ہوں گھر آپیس تنے ہوں بدی چیزوں پوری پاڑی آ رسطہ نے آ کام نے تو چھوڑی دے امام اومر ساتھ ساتھ واتو کری نے پوتا نی جان بچاوا نو تا چاہتا سامی وادانو جیو بچاوا چاہتا اینو دین بچاوا چاہتا پر نتھی مانتو نتھی مانتو شو اینے رہی نی حکومت مڑی ناج مڑے نے گناہ نا رسطہ تھی کوئی مقصد چودی پہنچوا نی کوشش کرے پہوچی پاڑ جائنے تو ٹکوانو نتھی آ آکا حسین نی حدیث آ آکا حسین نی حدیث گناہ بدا نکسانو تھی اپنے بچوا مانگتا ہوئے انے گناہ کرتا ہوئے اینہ پاڑ داخلہ آپوانو مانے سمائی نتھی تھیارے کوئی نکسان تھی بچوا ماتے گناہ نو کام کری لئیے ای نکسان تھی بچو تو دورنی واد ای نکسان نا کھاڑا مان انسان دھکی لائی جاتے گناہ نا رسطہ تھی نیک کامو طرف آگل ودھوا بلکل یوگیا نتھی ویپار دندانی اندر کیا ریک گناہ لوکوں ساتھ بیٹھوا نو تھائے مارے نئی آپ لوکوں نئے دندانی اندر بزنیس نی کوئی ڈیل کروا ماں گناہ وقت لوکوں ساتھ بیٹھوا نو تھائے ڈینر لےوا نو تھائے جموا نو تھائے جدی جدی جگیا اوپر جاوا نو تھائے اسلام نی اندر آئے ایک حکم چھے جے سپرہ پر شراب پڑی ہوئی تیاں بے سو سو چھے اے نا پر بے سینے جرہاک تھوڑک وار بیٹھے لے سو آند ہو چھے پانچ میٹ دس میٹ پندر میٹ بیٹھے لے امارے کیا پیوی چھے امارے کیا ہاتھ لگاڑ ہو چھے تیاں بے سواما پڑ منائی چھے اٹھلی موٹی ڈیل چھے اٹھلو موٹو دند ہو چھے جرہاک ایک تھوڑک وار بے سینے ماں سو تھے گیو اگ گناہ نو کام کری نے پچھے آگڑ ود ہو ای دندہ ماں برکت ہسے ای ریتنا مال میڑو ہو پھن ای ریتنا نیکی نا کامو کروا گناہ نا رستانے اپناوی نے کوئی آگڑ ودے نے ای کامیاب نئی تھائے نیک کام کرو چھے بھوکھیانے کھانو کھوراو چھے پوتے مہنت کرو پوتے حلال روجی کماؤ مارا مال تھی آہ حلال مال تھی بھی جاؤنو پیٹ بھرو تو آہم نیکی ماری وصول کیوائے جیویر اتنا امیر المؤمنین کرتا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا علی یہودینہ باغمہ آہم نیکی رات کام کرو کھوا ماں تھی پانی کاروانو ایک ایک جاڑ میں پیرا ہوانو ای زمانہ نا کھوا ہنی ایر اتنا پانی نی سینچائی کری آخہ باغ ماں یہودینہ مجھوری چکوی مولا ای پیسہ نے بجار ماں لے گیا اینا تھی ترون کلو جو خریدا ای جو نے گھرے لائیوا بی بی زہرائے اینا ترون باغ کئی را ایک ایک باغنے ایک ایک دیو سے ہر روج ایک دیو سے یتیم آوے چھے مسکین آوے چھے اسیر آوے چھے تون دیو سے بی بی روٹلی بناوی انا آ روٹلی پوتا نا باغنی گریبوں نے آپی دیدی پوتا نی بھوک نے بھولی نے سامی وارانی بھوک جارے مٹاوی تیارے سورے دہرنی آیتوں نازل تھائی چھے جات مہنتیں کماؤینے پچھی بھی جاؤنی بھوک نے مٹاوی آر اتنا نیکیوں کری تیارے قرآن ماں خداے ایمنا وخان کئی را گناہ نہ رکھتا تھی انہیں نیک کام و سدی پہنچو چھے نیک مقصد و سدی پہنچو چھے گناہ گیرا بعد توفیق چاہی لی جائی چھے توفیق سل بتھائی جائی چھے جنابی یوسفنا بھائیوں نے لوجک آج ہے تونے آپ نے کام کریے یوسف نے ہٹاوی دیئے کوا ماں ناکی دیئے انہیں قتل کری ناکی ختم کری ناکی پسی توبہ توبہ نے استغفر اللہ توبہ کری لیسو ساچا دل تھی کام تمام جنابی یوسف نے کوا ماں نیکہ بات توبہ نی توفیق تھے توفیق چیلی جائی چھے گناہ نا رستان اپناوین آگر ودو آوات ویاجبی نتی امام حسین نو آ پیغام آ سندیشو شریعت نو آ میسیج چھے کہ اپڑے جو نیک کام کرو ہوئے بھلو کام کرو ہوئے گناہ نا رستو نچھی اپناوین سکتا مارے بے رکات نماز پڑھوین چھے پویچھا وگر کوئی نا پانی تھی وضو کری شکو پویچھا وگر کوئی نا گھر ما جائنے نماز پڑھوین چھے رجا لیدہ وگر کوئی نا لباس اٹھاوینے نماز پڑھوین چھے کٹلا مسائل چھے کٹلی واتوں چھے عبادت اللہ نی کروانی چھے حقوں ناس نو پیلا خیال کروانو چھے اپڑے آقا حسین نا ازادار چھے ازاداری مناوی ریا چھے منے ماحولنی خبر نتھی پیلی وار آپ لوکونی درمیان آبادی شاندار ازاداریوں میں شرکت کرو چھو کھالی جوانوں نے اپیل کروا مانگو چھو اپڑے بدا سید و شہدان ازادار دل کھولی نے ازاداری مناویے مجلیسوں ماتم کریے جلوس مناوی بد دو کھیال راکھئے اپڑا تھیں بیجہ کوئی نے تکلیف نہ پہچے مریف نہ پہچے مریف مسلمان بھائی نے تکلیف نہ پہچے مریف بیجہ دیش واسیوں نے تکلیف نہ پہچے کوئی نے تکلیف پہچاڑی نے پچھی ہوں ازاداری کرو شو آقا حسین امارادی چھے نا بلکہ ازادار نے تو جوئیے بیجاؤں نی خدمت انہیں سیواؤں نی ساتھے ازاداری سید شہدانے مناؤے انہیں مناؤویے چھئے آقا ناام پر اپنے بیجاؤں نی پانی پیراوی انہیں یا حسین نو نارو بولن کریے چھئے آر اتنا امام حسین نو سندشو نیک کام کرو چھے نیک مقصد چھے نیک ہیتو چھے رستانے پڑ نیک اپناویے بس ماری واتنہیاں پوری کرو آجے آپ نے آقا حسین نی ساتھے مولا امام مجتبہ نی پڑ یاد کریے امام حسن نو زمانو انہ امام حسین نو زمانو رسول لی نجر ماں بننے نواتاو ایک سمان کٹلی حدیث واب بننے نشان ماں رسول خدای بیان کری حسن و حسین جوانان جنت نا سردار آپ بننے امام آپ بننے ماری آنکھوں نے تھنڈک آپ بننے انہیں رسول خدا ووش ماں بے سارتا آپ بننے انہیں رسول خدا شانہ پر سوار کرتا پڑ ایک فضیلت امام حسن نی ایوی چھے چھے امام حسین پاسے نہ تھی اور نیتے آہ کہ امام حسن امام حسین نا پڑ امام چھے مولا علی نے شہادت بعد وقتنا امام امام حسن چھے امام حسین نا پڑ امام امام حسن چھے اٹلیت جارے آقا حسن نے سلح فرماوی امام حسین باجو ماں ہتا کوئی واندوں نہ تھی اٹھائیوا کوئی اعتراض نہ تھی کہہ رہا بلکہ جیم زمانہ نہ امام کرے اے منو سمرتھن کرو آ امام حسین نی سیرت ماں ہتو اٹلیت جارے سکائے امام حسن نی سلح ماں امام حسین شریف ہتا اور امام حسین نی جنگ ماں امام حسن شریف ہتا پوتے تو موجود نہ ہتا پوتانا پرتی نیدی طریقے قاسم نے جرور موئکلا ہتا اور نے جناب قاسی میں اے وی جنگ کری اے وی رتنا کربلامہ امام نو ساتھ ہے پو کہ کھڑے کھڑ امام حسن نا طرف تھی تو آقا حسین نی مدد کروا کھاتر کربلامہ حاجر ہتا کس طرح ہوتی ہے لشگر کی سفائی دیکھ لے لشکروں پہ ایک پیاسے کی چڑھائی دیکھ لے کہتی تھی رن میں تڑپ کر حضرت قاسم کی تیغ سلح دیکھی تھی حسن کی اب لڑائی دیکھ لے امام حسن طرف تھی ہتا آقا حسین نی مدد کروا ماتے پوری شہادت کے پورا مسائب پڑوا آم مختصر مجلس ما شکی نتھی امام حسن جیارے امام حسین جیارے جناب قاسم نے رجا نوتا آفتا ای بازو ما باندلو تاویز لئی آقا حسین نی خدمت ما حاجر کیا پرایا پردیس ما ایک بھائی نی بیجا بھائی نی یاد آوی گئے جر آقا حسن نو لکھان نیوائی جا قاسم نی ودایا پی چھے قاسم نے تیار کرین مقتل طرف موک لے چھے عجیب انداز ما قاسم اٹلا نانا ہتا رکاب صدی پگنو تا پہنچتا ایمنا ما پنی کوئی ذراہ نہ ہتی قاسم نے میدان پر موکلوا پہلا آقا حسین ایک کام کرے چھے قاسمنا امامانا شیڑا نے کھولی دی چھے ایمنا گریبان نے چاک کری دی چھے مولا شامہ تیام کہی رہا اور اب لوکو ما یتیم ہوانی نشانی آتی گریبان چاک ہوئے امامانا شیڑا کھلا ہوئے شاید یتیم سمجھی نے کوئی قاسم پر رحم کرے لیو ازادار و قاسم نے مقتل ما مو اٹلا باد دشمن نو بیان چھے ایمو خوبصورت نو جوان مقتل ما آوے چھے جانے چاند نو ٹکڑ ہوئے دشمن نی نجر ما جے چاند جوا خوبصورت ہوئے اممے فروانی نجر ما کاسم گیوا چھے جو ازادارو آیتی میں حسن میڈانے جنگ ما آئیواب لڑے چھے ایوہ جنگ نا جوہر دکھاوے چھے دشمنوں نے واسیلے جہنم کئرہ باد ایک زالی میں ماتھا پر ایوو وار کئرو کاسم ہوئے گوڑا پر ٹکینا سیکا زمین پر آوتا آوتا پھوٹانا چچا نے بولاوے چھے اے چچا مدد مہتے آؤ ازادارو امام آگاو وعدہ آگاو وضی نے حملو کرے چھے کاسم نا ماتھا پر حملو کرنار نا ہاتھ پر حملو کری امام اینہ ہاتھ نے کافی نای کھا ایمانس اے وہ چلاوے چھے اینی آواز تھی سہینے کو بھیگا سہی گیا فخ مقتل ما بھگدر بچی گئے آباجو نا گھوڑا پہلی باجو انے کاسم زمین پر آتا ازادارو آواز نے محسوس کرچو کو در ایک شہید ایک وقت مولا نے بولا اتا تھا پر قاسم وارم وار بولاوے چھے اے چچا مدد مہتے آؤ اے چچا مدد مہتے آؤ جارے گھوڑا نی بھگدر مدی چھے گھوڑا نی ٹاپو قاسم نا بدن پر جارے ٹاپو پر تھی اے چچا مدد مہتے آؤ جو ازادارو قاسم اوپر وہ ظلم تھے تھے در ایک شہید نے شہادت بعد امن اللہ اس نے پامال کروا ماوی تنہا قاسم نا بدن زندگی ماں گھوڑا نا پاگنی چھے پامال ازادارو جہر آقا حسین قاسم ناصرہ نے اے وا ایک جملوں کی دا چھے اے قاسم منے ماف کر دے تُو بولاو توریو انے تاتھانے اواما موڑو تھے جار ترہ سرحانے آئے وہ سو تو تُو امونے موکن ہے جائی جائی کچھ اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ اَلَا الْقَوْمِ صَالِمِينَ وَصِعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَلَمُوا اَلَيْهِ وَاَبْدِ اللَّهِ اَسْسَلَمُ الْاِلِكَ اَسْسَلِمُ الْاِلِكَ اَسْسَلَمُ الْاِلِكَ